اسلام آباد کی ڈسٹریکنڈ سیشن کورٹ نے نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مجرم ظاہر جعفر کو سزا موت سنا دی اسلام آباد کی ڈسٹریکنڈ سیشن کورٹ کے ایڈیشنل انڈ سیشن جج عطا ربانی نے نور مقدم قتل کیس کا محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا عدالت نے مجرم ظاہر جعفر کے ملازم مالی جان محمد اور چوکیدار افتخار کو دس دس سال قید کی سزا سنائی ڈسٹریکنڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے مجرم ظاہر جعفر کے والدین زاکر جعفر اور اسمت آدم جی خانسامہ جمیل اور تریپی ورکس کے ملازم سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا دوران سمات ملزم ظاہر جعفر اس کے والد زاکر جعفر اور گھرے لو ملازمین کو عدالت میں پیش کیا گیا ملزمان کو جیل کی وین میں اڈیالا جیل سے ایفٹ کا چہری لائے گیا عدالت نے بائیس فروری کو نور مقدم کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جو آج سنایا گیا بیس جولائی دوہزار اکیس کو عیدو لزا کے روز اسلام آباد کے سیکٹر ایف سیون میں نور مقدم کے بہیمانہ قتل نے انسانیت کو جھنجوڑ کر رکھ دیا تھا